الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہی رجال يحبون ان يتطہروا واللہ يحب المطہرین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الكریم الرعوف الرحیم انتہائی عدب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ و بارکہ وسلمہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نظران محبت پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیک واصحابک یا نور اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوستان محترم آج کے اس خطبہ جمعہ المبارک میں طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں طہارت اور پاکیزگی دل کو خوش رکھتی ہے طہارت اور پاکیزگی ذہن کو تازہ رکھتی ہے طہارت اور پاکیزگی سے دماغ معطر رہتا ہے طہارت اور پاکیزگی انسان کی صحت اور تندورستی میں بنیادی رول ادا کرتی ہے طہارت اور پاکیزگی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں نظافت اور ستھرائی کو اسلام نے آدھا ایمان قرار دیا ہے بازابتہ آپ اسلامی تعلیمات کو پاکیزگی کے حوالے سے پڑھیں اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کو طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے پڑھیں اور بلکل کوئی بندہ خالی ذہن ہو کر بغیر کسی کی طرفداری کے طہارت کا جو نظام اور سسٹم اسلام نے دیا ہے اگر اس کو پڑھے بندہ تو میں پڑھ کر کے سمجھ کر کے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ فطرت سلیمہ پر ہے اور وہ بغیر کسی کی طرفداری کے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اسے انسانیت والی طہارت اور پاکیزگی صرف اسلام میں ملے گی اسلام نے پاکیزگی پر اتنا زور دیا ہے سب سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ تو اقرہ نازل ہوئی مگر دوسری وحی جو قرآن میں نازل ہوئی وَيَا أَيُّهَا الْمُدْدَصِّرِ کی ابتدائی آیتیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاف فرمایا وَسِيَابَكَ فَتَّحِرُ پر اے محبوب اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیے یعنی جس طرح سے نبوت کا منصب اہم ہے آپ کے جسم کی نفاست تو لوگوں کو دعوت دے ہی رہی ہیں اپنی طرف آپ کا لباس بھی آپ کی شایعہ نشان پاکیزہ ہو تاکہ لوگوں کے لئے کسی بھی انگل سے آپ سے دور رہنے کی کوئی وجہ نہ بنیں تو غور کیجئے کہ ابھی نماز کا حکم نہیں آئے ابھی روزہ حج زکاة کا حکم نہیں آیا اسلام کی دوسرے نمبر کی وحی اور ان فرائض سے پہلے جو چیز اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور اپنے محبوب علیہ السلام کو جس کا حکم دیا اور محبوب علیہ السلام کی وساطت سے اللہ نے اپنے سارے بندوں کو جو حکم دیا وہ طہارت اور پاکیزگی کا حکم عطا فرمایا ہے اس کو اگر ایسے سادہ ذہنوں سے اگر میں کہہ دوں اور آپ سن لے اور چلے جائیں تو شاید آپ کو احساس نہ ہو یہ میری تقریر نہیں یا آپ کا بول نہیں یہ کلامِ الہی ہے اور اللہ کا یہ وہ دستور ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق صبحِ قیامت تک کے لئے ہیں اس عزلی عبدی کلامِ الہی کی دوسری وہی کہ اب اس کے بعد کوئی قانون نہیں اب اس کے بعد کوئی دستور نہیں جو کچھ ہے انسانیت کے لئے وہ یہی ہے اس میں بھی دوسرے نمبر پر جو وہی اتری ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں اتری ہے تو کتنی اہمیت ہے اسلام میں طہارت کی بازابتہ مسجدِ قبع میں جو صحابہِ کرام نماز پڑھنے کے لئے آتے تھے اللہ جللہ مجدوہُ الکریم نے قرآنِ مجید میں ان کی تعریف بیان کی اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کی خوبی کو جب غوصلہ بڑھایا جاتا ہے تو وہ اپنی خوبی میں اور زیادہ نکھار پیدا کرتا ہے اس میں اس کو طاقت ملتی ہے حوصلہ افضائی سے بندے کا ضمیر جاگتا ہے اور زیادہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو جو قبع کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے ان کی تعریف میں اللہ نے آیتیں نازل فرمائی تو محبوب علیہ السلام نے انہیں بلا کر فرمایا کہ تم کیا عمل کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام ہم بس اتنا کام کرتے ہیں کہ جب ہم براز یعنی بڑے استنجے سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم پاکی حاصل کرنے کے لئے جہاں ڈھیلے مٹی کی استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم پانی بھی استعمال کر لیتے ہیں تو یہ ہم احتمام کرتے ہیں کہ طہارت اتنی ضروری ہے تو اس لئے ہم ڈھیلے کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسی لئے اللہ نے قرآن میں تمہاری تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ فیہی رجال یحبون این یتطہرون کہ اس قبع میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں واللہ یحب المتہرین اور ایسے پاکوں کو خدا پسند کرتا ہے گوھر کیجئے گوھر کیجئے اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی کس خوبی کو سراہا گیا ان کی کس خوبی کو بازابتہ قرآن میں ہائلائٹ کیا گیا خوبیاں ان میں اور بھی بہت تھی مگر کس خوبی کو ان کی سب سے زیادہ سراہا گیا اور اس کو ہائلائٹ کر کے بیان کیا گیا کہ وہ پاکی میں خوب مبالغہ کرتے ہیں وہ پاک رہنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور اے محبوب جو تیرے غلام پاک رہنے کی کوشش میں مبالغہ کرتے ہیں ایسے پاکوں کو خدا پسند فرماتا ہے گوھر کیجئے یہ ہیں پاکیزگی کا معاملہ اسی لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنظفو بکل مستطعتم تم سے جتنا ہو سکے یعنی جتنی تم میں طاقت ہے اتنی طاقت بھر پاکی حاصل کرو جتنا ہو سکے اتنا پاک رہنے کی کوشش کرو فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَ الْإِسْلَامَ عَلَى النَّظَافَتِ اس لئے کہ اللہ نے اسلام کی بنیاد نظافت پر رکھی پاکیزگی پر اسلام کی بنیاد رکھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِیفٍ جنت میں وہی جائے گا جو پاک رہتا ہوگا کتنی اہمیت ہے نظافت اور پاکیزگی کے حوالے سے اب اس کا ایک مختصر جائزہ آپ دیکھ لیں اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے جسم کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا شرط ہے جگہ بھی پاک ہو جسم بھی پاک ہو لباس بھی پاک ہو تو یہ تیرو چیزی پاکی کی حوالے سے جسم پاک لباس پاک اور جگہ پاک تینوں اور وہ نماز پڑھنی کتنی ہے دن میں پانچ مرتبہ پڑھنی اور پانچ مرتبہ کم از کم اتنا پاک رہنا اس کو شریع طور پر پابند کیا گیا اب اتنا وہ پاک رہا اب آگے اسلام نے اور کہا وضو ہے تمہارا کہاں ہے وضو بازابتہ حدیث کی کتابوں میں پورے ابواب اور چپٹر ہے کہ وضو کرنے والا جب وضو پر وضو کرتا ہے تو اس کا نور اور بڑھ جاتا ہے اور اس کی فضیلت پر درجنوں حدیثیں آپ کو مجھئے ہیں وضو پر وضو یعنی نماز تو اسلام کا دوسرا رکھنی ہے دن میں پانچ مرتبہ پڑھنی ہے اور اس نماز کے لئے شرط ہے پاک ہونا اور اس پاک ہونے میں لباس بھی پاک ہو جسم بھی پاک ہو جگہ بھی پاک ہو اور پھر اس کے اوپر اس کو مائل کیا گیا اس کو بشارتیں دی گئی کہ وضو ہے تو پھر وضو کر لو تو اس قدر زیادہ ثواب ملے گا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وضو کا حکم ہے جسم کے کسی حصے سے خون نکل کر بہ جائے تو وضو کرنے کا حکم ہے اور ہر عزب کو تین تین مرتبہ دھونے کا حکم ہے اور آپ دیکھو تو صحیح کہ یہ یہ نماز یہ وضو یہ تین تین بار ہونا جب کورونا میں بڑی بلائیں حیلی ہوئی تھی اور چاروں طرف آزمائشے تھی جدر جائے ادھر چیک کیا جاتا تھا گلے میں ڈال کے چیک کرنا اور ناک میں ڈال کے چیک کرنا اور اسلام میں حکم ہے کہ نماز عبادتوں میں سب سے افزر ارکان میں دوسرے نمبر کا رکھو اور اس کے لئے تحارت شرط اور تحارت میں جسم لباد جگہ تینوں کا پانک ہونا شرط اور پھر اس میں وضو پر وضو کرنا مزید نور اور وضو میں بھی پھر تاقید کس بات کی کی گئی کہ جب تم جب تم نیند سے بیدار ہو تو ناک کو خوب اچھی طرح صاف کرو اس لئے کہ شیطان ناک میں رات گزارتا ہے شیطان جس طرح سے ہے نا کہ استنجا خانے میں جانے سے پہلے کہ وہاں خباستیں ہیں تو یہاں بھی یہ خبیص رات گزارتا ہے تو اس کو خوب اچھی طرح سے حتیٰ کہ صاف کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ چھوٹی انگلی سے اور اس طرح تین مرتبہ پانی ڈالو اور تین مرتبہ اس کو صاف کرو اور پھر کلی تین مرتبہ کرو اور صرف کلی نہیں گرگڑا کرنا بھی نبی کی سنت ہے تو یہ سائنس چودہ سو سال بعد بیماری آئی اور چودہ سو سال بعد لوگوں نے پتا لگایا کہ یہاں سے بیماریاں جاتی ہیں یہاں اس کے اثارات ہوتے ہیں اسلام کہتا ہے تم نماز پڑھو نماز پڑھو گے تو تمہیں تحارت ضروری ہوگی تحارت ضروری ہے تو تم وضو کرو گے وضو کرو گے تو تم ناک میں تین بار پانی ہر نماز کے لئے ڈالو گے اچھی طرح صاف کرو گے کلی تین مرتبہ کرو گے گرگرہ بھی کرو گے جہاں سے بیماریاں داخل ہوتی ہیں وہیں تمہاری صفائی دن میں بار بار ہوتی رہے گی تو کتنی تحارت اہم ہے اور اس کے اثارات اور فائدے کتنے ہیں اور اسی پر بس نہیں ہیں بلکہ اس تحارت کے آگے معاملہ تین تین بار دھونا پھر وضو کرتے وقت مسواق کا ہوگا میں نے ابزل بھائی کو ابھی بتایا ابھی مزید ساتھ ہے میں نے ایک مسواق یہاں روم میں رکھی ہوئی کہ میں یہاں مسواق کرتے ہیں اس لئے نہیں بتا رہا ہوں کوئی میری خوبی اللہ کی توفیق ہے لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہوں کی بات سمجھنے جیسی ہے کہ فضیلتیں کتنی ہیں ایک مرتبہ مسواق کر کے پھر وضو کر کے جو نماز پڑھیں گے وہ ستائیس گنا زیادہ ثواب رکھتی ہیں اور بعض احادیثوں میں اس سے کموبیش کا بھی ذکر ہے اور اس وضو کی بھی فضیلت زیادہ اور اس میں واقعی میں بہت برکتیں ہیں تو اب یہ تحارب کتنی اہم ہے تین تین بار دھونا پھر مسواق کا بھی حکم ہے کہ تم مسواق کرو مسواق کے طریقے بھی بتائے گئے کہ مسواق کرنا کیسے اللہ آج کے ڈینٹیسٹ سے آپ پوچھو کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں برش آپ کسی ڈینٹیسٹ سے پوچھو ڈاکٹر سے کہ مسواق جو کرنا ہے وہ ادھر کی سائٹ کرنا ہے یا ادھر کی سائٹ کرنا ہے اور پھر اسلام کا نظریہ پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ یہ تعلیمات یہ تربیت یہ نظافت میں اسلام کتنا آگے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں مسواق کا حکم جنابت لاہق ہو جائے یعنی اگر آدمی ناپاک ہو جائے خواب میں بدخوابی ہو جائے اپنی بیوی سے قربت کے بعد اس کو غسل کی حاجت ہو جائے تو اس وقت حکم ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا جلد وہ غسل کر لیں اور اگر غسل میں اس کو تاخیر ہوگی تو غضو کر لیں یہ طہارت کا احتمام اور یہ طہارت اور پاکستگی کے لیے توجہ دلائے گئی اسی طرح موچھیں تراشنے کا حکم کہ موچھیں یہ یہ ہونٹ کے اوپر والی موچھیں اتنی بڑی نہ ہو کہ تم کھاؤ تو تمہارا جو لقمہ ہے وہ موچھوں میں اٹک جائے یا پانی پیو تو موچھیں تمہاری پانی کے اندر آ جائے میں کئی مذہبوں کا تقابلی مطالعہ کر کے آیا ہوں یہاں اس ممبر پر کہ فلا مذہب والوں کا کیا ہے فلا مذہب والوں کا مگر اب میں سب کی بات کروں گا اپنا رہ جاتا ہے لیکن آپ دیکھ لیں آنکھیں سب کی ہیں دنیا میں گھومتے سب کوئی ہیں موچھیں اسلام میں پست رکھنے کا حکم ہے اور بازابتہ یہ ہونٹ کے اوپر والی کہ وہ پست رکھیں تاکہ اس کے ذریعہ بھی کسی طرح تحارت نظافت میں کوئی کمی نہ آسکے اور اسی پر بس نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسلام نے تحارت اور نظافت کے لیے کس قدر زیادہ تاقیدی احکامات عطا فرمائے ہیں زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کا ہو ناف کے نیچے جو بال ہیں اس کو صاف کرنے کا حکم اسلام نے دیا آپ کو کئی جگہوں پر یہ صاف کئی مذہبوں میں صاف نہ کرنے کا حکم ملے گا یہ تحارت اور پاکیزگی دیکھو اسی طریقے سے اسلام نے ہر ہفتہ نافون کاٹنے کا حکم دیا گیا اور اسی پر بس نہیں ہیں بس بلکہ غسل میں جہاں تک ہو سکے پورے جسموں پر پانی بہانے کا حکم ہے اور اللہ اکبر بیت الخلا میں جائے ٹوائلٹ جائے تو جوتے پہن کر جانے کا حکم ہے اور پیشاپ کے چھیٹوں سے بچنے کے لیے بیٹھ کر پیشاپ کرنے کا حکم ہے اس طریقے سے آپ اسلام کی پوری تعلیمات کو پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اسلام مکمل تحارت اور تحارت ہی کی تعلیم دیتا ہے اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد تحارت پر ہے اور دوسرے نمبر کی قرآن میں وہی تحارت کے حوالے سے اتری ہیں اور جن صحابہ نے تحارت میں احتمال کیا رب نے ان کی تعریف کی کہ میرے محبوب یہ تیرے غلام مجھے بہت پسند ہیں یا اللہ ان میں کیا خوبی تجھے پسند آئی کہ یہ پاک رہنے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اب میں آپ کو احادیث کی سیر کراؤں اور احادیث تیبہ بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتحور شطر الایمان اور دوسری جگہ فرما اتحور نصف الایمان کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے اللہ ہو اکبر اور سرکار نے یہ بھی فرمایا مفتاح الصلاة اتحور نماز کی بھی اگر کوئی چیز کنجی ہے تو وہ پاکیزگی ہے پاکیزگی یہ نماز کی کنجی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر طہارت کے حوالے سے مزید ارشاد فرمایا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر من آوہ الہ فراشہی طاہرن کہ جو شخص اپنے بستر پر حالت طہارت میں آیا باوزو سونے کے لئے بستر کی طرف آیا یَدُقُرُ اللَّهَ حَتَّى يُدْرِكَهُ النُعَاس یہاں تک کے وضو کے بعد جب وہ سو رہا تھا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب اس کو اونگ آئی لم يَنْقَلِمْ سَاعَتُمْ مِنَ اللَّيْلِ پھر رات کی جس گھری میں وہ اللہ سے دنیا آخرت کا جو مانگے گا رب اسے عطا فرمائے گا اور یہ طہارت کا کمان ہے کہ بندہ طہارت کے ساتھ سوئے اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے یعنی حالت منبات طاہرن جو حالت طہارت میں سویا اللہ رب العزت اس کے لحاف میں اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو پوری رات کیا کہتا ہے اللہم مغفر لعبدک فلان فَإِنَّهُ بَعْتَ تَاهِرَ اے اللہ تیرے اس بندے کو بخش دے یہ پاک ہو کے سویا ہے یہ پاک ہو کے سویا ہے رات بھر وہ فرشتہ اس کے لئے دعائیں کرتا رہتا ہے کہ یہ پاک ہو کر سویا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مزید ارشادات بھی عطا فرمائے ہیں تو اب ہمیں کرنا کیا ہے پاکیزہ رہنے کی کوشش کرو پاک رہو جو بندہ ناپاک کھومتا رہتا ہے زمین اس کے لئے بدعا کرتی ہے اور آپ کو پتا ہے وہ حدیث پاک جو علماء اہل سنت قبروں پر پھول قبر ڈالنے کی دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قبرستان سے گزرے دیکھا کہ دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کو توڑا اس کے دو حصے کی دونوں قبروں پر ڈالے اور کہا جب تک یہ تر رہے گی یہ ذکر کرے گی اور صاحب قبر سے عذاب میں تخفیف ہوگی آسانی ہوگی سرکار نے فرمایا جانتے ہو کہ ان دونوں پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدر شاہ فرمایا ان میں سے ایک شخص تو چگل خور تھا اور دوسرا شخص وہ تھا جو اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا لوگوں کو پاکی حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں دنیا کمانے کے انہیں ہزار ہی لے آتے ہیں اور پاک رہنے کا کوئی طریقہ نہیں سیکھنے کے لیے تیار پاک رہو اللہ کی رحمتیں آپ سے قریب رہی ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے آپ نماز پڑھنے کے لائے کر رہو گے پاک رہو گے تو دل میں خوب پیدا ہوگا کہ میں پاک ہوں میں نماز پڑھ لیتا ہوں کیا ٹائم لگتا ہے پانچ دیس منٹ لگیں گے جو نماز پڑھ کے آتا ہے تب تک تو میں دکان پر ہی بیٹھا رہتا ہوں میں کیا کر لیا میں پاک ہوگا تو وہ آگے آئے اور جو بندہ پاک رہتا ہے فرشتے اس کی صحبت میں رہنے کا شوق رکھتے ہیں یہ پاک رہتا ہے اس کے ساتھ رہا جائے فرشتے اس کی صحبت میں رہنے کا شوق ظاہر کرتے ہیں اور ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اللہ اکبر سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت قیامت کے دن آئے گی تو ان کے اعزائے وضو چاند کی طرح چمکتے ہوں گے تو یہ آزائے وضو کیوں چمکتے ہیں اس لیے کہ وہ طہارت پر زیادہ رہتے ہوں گے زیادہ طہارت پر اپنا وقت گزارتے ہوں گے اور سرکار نے تو فرمایا کہ یہ تمہاری سفیدی ہیں قیامت کے دن کی اس کو جتنی چاہے اتنی بڑھا لو قیامت کے دن تم چاہو گے کہ میں تمہیں پہچانوں تو تمہاری پہچان کا ذریعہ یہی آزائے وضو بنیں گے میں تمہارے آزائے کو چمکتے دیکھ کر تمہیں پہچان لوں گا تو میرے بھائیو اب ان چیزوں پر غور کرو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے گھر آنگن اور استعمال کی چیزوں کی صفائی ستھرائی کا احتمام کرتا ہے اس سے فقر اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اسے غینا کی نعمت عطا فرماتا ہے اپنے گھروں کے آگے بھی گندگی نہ پڑی رہنے دوں گھروں کے اندر بھی جو دھلنے کے اور خاص طور پر ناپاک کپڑے ہوں اس کو ادھر ادھر نہ ڈال رکھیں اس کو کسی خاص سائٹ پر رکھیں تاکہ اور گھر میں جنوبی آدمی جب رہتا ہے ناپاک پورا دن گزرتا ہے یہ ناپا نہیں جنوبی جنوبی گھر میں پڑا رہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں جنوبی ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے رحمتیں چاہیے ہمیں تو یہ طہارت کا خوب احتمام کرو انشاءاللہ کریم جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اگر ہم طہارت کا کامل احتمام کریں گے تو اس کی برکتیں ضرور اپنے گھروں میں دیکھیں گے اللہ کریم ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیبا سلام علیکم موسیبا سلام علیکم موسیبا